لاہور کے علاقے ٹیکسالی گیٹ میں پولیس کوسٹیبل کو شہید کرنے والے شوٹر کی تصویر منظر آن پر کوسٹیبل غلام رسول کے قتل سے پہلے ملزم کو سیف سٹی کیمرے کے ذریعے گل بگ میں دیکھا گیا شوٹر فائرنگ کر کے بھارٹی گیٹ کی طرف فرار ہوا پولیس اہلکار کی ٹارگٹ کیلنگ کا مخدمہ قتل اور دہشتگردی کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا میاں ندیم سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں میاں ندیم فوٹیج سامنے آ چکی ہے کیا ابھی تک کاروائی ہوئی ہے بلکہ جی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے گرام رسول سے جو کانسٹیبل اس کو قتل کرنے والا ملزم جوہاں سے بہت آسانی فرار ہوئے یہ لاہور میں جیتی چوتھا واقعہ جس میں ایک ساب انسپیکٹر سمیت دو کانسٹیبل شہید ہو چکے ہیں دو کانسٹیبل اب تک شدید تک پولیس نے دنسالی مقدمہ درج کر لیا اس کے بیٹے کی مدیر میں مقدمہ درج کیا گیا مقدمے میں قتل اگام قتل اور دہشت گردی کی دفعات سے مشامل ہے اس وقت سرچ اپریشن جاری ہے چی چی ڈی سی آئی اے اور پولیس انویسٹیگیشن اپریشن پولیس چاروں کی چاروں جو دپارٹمنٹ ہے اس وقت پر سیریل کلر کو ڈونڈنے میں مضرور ڈی آئی جی اپریشنز کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جل سے جل گرفتار کر لیا جائے گا یہ سیریل کلر ہے ان کی جو چاروں واقعات ہیں وہ سیملر ہیں ان میں ایک ہی یہ موٹسکل استعمال کرتا ہے جس کالے رنگ کا اور کالے رنگ کا ہی اس نے ہیلمٹ پینڈ رکھا مختلف شرٹ پینے جب یہ موقع باردار پہ پہنچا تو اس وقت اس کی کلر شرٹ کا کلر پر پرتا ہے جب اس کو سی سی ٹی وی کے ذریعے گلگر کے علاقے میں دیکھا گیا اس وقت اس نے کالے رنگ کی شرٹ اور اس کی جے میں کوئی ایسی چیز تھی جس کے ہمارے ناظرین سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو سرکل بھی کیا گیا اس کے جے میں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی کیمرہ یا کوئی ایسی وائللس سیٹ موجود یہ تمام حالات کو جیج بھی کرتا ہے یہ کوئی سیریل کلر ہے ٹارگٹ کلر ہے جو اپنے آقاوں کی حکم پر اس قسم کے خوفناک واقعات میکمہ پولیس نے اس قسم کے واقعات ایک بہت لمحہ افکریہ ہے لمحہ افکریہ ہے آپ کا شکریہ میاں ردیم